یہ جو سوانجنے کی مولین کو شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے ترائی کر دیں یہ اس میں شامل کر دیں ٹھیک ہے اور ایک منٹ تک اس کو یا مرتبان کوئی بھی چیز لے لیں اس میں اس کو اس طریقے سے ڈال دیں ساری کو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آج کی ریسپی کمال کی ریسپی اتھینٹک ریسپی سوہانجنے کی مولی سے اچار مولی کا اچار کس طریقے سے تیار ہوتا ہے آپ کس طریقے سے اس کو سیف کر سکتے ہیں ایک سال دو سال وہ کس طریقے سے خراب نہیں ہوتا کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں کرنل امجد کریم رندھاوہ صاحب لاہور سے ہیں ان کی بیٹی ہے عرفہ کریم عرفہ کریم کا اپنے نام بھی سنا ہوگا بہت بڑا نام ہے عرفہ کریم کے نام سے ایک ٹاور بھی بنا ہوئے لاہور میں عرفہ کریم اور اس بچی نے سافٹ ویئر ورڈ ریکارڈ قیم کیا تھا سافٹ ویئر دوہزار پانچ میں اور بل گیٹس نے جو ہے نا ان کو ملاقات کے لئے بلائے تھا دوہزار بارہ میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جو کرنل امجد کریم رندھاوہ صاحب ہیں آپ کو دونوں ہاتھوں سے میرا سلام پیش ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ یہ نویور یہ ایک عشق کے ساتھ کا میں نے پہن لے لیا چھوٹے پہ چٹھا دیا یہ ایک کلو سوانجنے کی مولیاں سیزن ہے آج کل سوانجنے کی مولیاں میں جب سوانجنے کی مولیاں لایا تو میں نے لا کے پہلے ان کو واش کیا پھر کاٹا کاٹ کے آپ نے واش نہیں کرنے ٹھیک ہو گیا نمبر ون ٹپ آپ کو بتا دی پہلے ان کو واش کر لینا ہے پھر آپ نے ان کو خوش کر کے کاٹ لینا ہے یہاں رکھ دیں یہ پین چڑھا دیا یہ میرے بس سرسوں کا تیل ہے ایک کیجی ہے یہ ون کیجی یہ تقریباً آدھا کلو آدھا اس میں ڈال دیں آدھے کو ہم رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ گرم ہو جائے تھوڑا سا پھر میں آپ سے ملتا یہ نہیں دی ایک یہ ہم نے جار لے لیا مسالے گرائنڈ کرنے والا ایک پیالے لے لی کچھ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا رائی کلونجی میتھی دانا یہ کڑوے ہوتے ہیں ہمیں جتنا کھٹا کڑوہ چار چاہیے اتنا ہم گرائنڈ کریں گے بکایا سابی ڈالیں گے ٹی سپون میں نے لے لیا ٹھیک ہو گیا کلونجی ون ٹی سپون آدھی اسمرے جار مہیں آدھی اسمرے ٹھیک ہو گیا سونف ون ٹی سپون بھر کے اسمرے ون ٹی سپون بھر کے اسمرے میتھی دانا ون ٹی سپون آدھی اسمرے ٹھیک ہو گیا کالی مرج سابت 1 ٹی سپون آدھی جائے گی اس میں آدھی جائے گی اس میں زیرا 1 ٹی سپون آدھا جائے گا اس میں آدھا جائے گا اس میں یہ جیس سابت دھنیا خوشک دھنیا 1 ٹی سپون اس میں 1 ٹی سپون اس میں نمک اپنے تیسٹ کے حساب سے یا یہ دیکھیں half teaspoon ٹھیک ہو گیا یہ اس میں جائے گا جو ثابت مساء میں ہے یہ کٹی ہوئی دڑا مرچ half teaspoon اس میں half teaspoon اس میں حلدی half teaspoon ہے یہ یہ اس میں ہی جائے گی جو ثابت مساء میں جائیں گے یہ ہے جی سورک مرچ پسی ہوئی half teaspoon یہ اس میں ٹھیک ہو گیا آئل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر یہ جو سوانینے کے مولینے ان کو شامل کر دیں اور ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں تقریباً چار منٹ تک میں نے ان کو فرائی کرنا چار منٹ ہم نے اس کو فرائی کرنا یہ فرائی ہو رہا ہے یہ جو مساء میں نے الگ کیے تھے یہ ثابت جائیں گے یہ ان کو میں نے دردرہ سا موٹا موٹا گرائنڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لے آئیں موٹا موٹا گرائنڈ کر لوں گا سوانینے کی جو مولی کا چار ہے بہت فائدے ماند ہوتا ہے اس میں آئرین ہوتا ہے اور یہ شگر کے جو مریض ہے ان کے لیے بہترین فائدے ماند ہوتا ہے یہ جب اس کا سیزن ہے لازمی ڈالا کیجئے آپ لوگو پہ اس ٹائم پہ آکے اس کو تین منٹ ہو گئے بنتے ہوئے یہ جو میں نے مساءلے گرائنڈ کیے تھے یہ اس میں شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک منٹ تک اس کو اس میں اچھے طریقے سے پکا لیں ایک منٹ کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں یہ چار منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فائم کو بند کر دیا اب اس کو تھوڑا سا ایسے ہلا کے یہ جو ثابت مساءلے تھے اس طریقے سے جو ہم نے موٹے نے گرائنڈ نہیں کیا تھا یہ ڈال دیں اس میں اور اس کو ایسے ہلا دیں اور اس کو تقریباً پانچ سے ساتھ میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تھنڈا ہونے کے بعد اس میں کیا چیز شامل کرنی ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے میں تھنڈا ہونے کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ تھنڈی ہو چکی ہے اس ٹائم پہ آگے اس طرح کا ایک جار لے لیں یا مرتبان کوئی بھی چیز لے لیں اس میں اس کو اس طریقے سے ڈال دیں ساری کو اس طریقے سے یہ لے لیں اس میں ڈال کے جار میں یہ جو پانچ سو گرام آئل ہم نے بچایا تھا ٹھیک ہے یہ اس میں شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں تاکہ اچھے طریقے سے اچار جو ہے نا وہ آئل میں ڈیپ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے جب ہم نے یہ ڈال دیا میرے پاس سرکا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون یہ شامل کرتے ہیں اس ٹائم پہ تھنڈا کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ ائر ٹائٹ جار ہے اس کو فیلال آپ نے 2 سے 3 دن ائر ٹائٹ بند نہیں کرنا ہلکا سا ایسے رکھنا ہے اس کو بس اس کے بعد جب 2 سے 3 دن کے بعد پھر آپ نے اس کو ائر ٹائٹ کریں جیسے بھی کریں پھر اس کے اوپر وہ جو پھوئی وغیرہ ہوتی ہے کائی وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا لیکن تب نہیں آئے گا جب آپ سرکا تھنڈا کر کے ڈالیں گے گرہ میں چطاب دے ہوگے پھر وہ خراب ہو جائے گا سوانجنے کی مولی کا چار کس طریقے سے تیار ہوتا ہے کس طریقے سے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کریں بائی لائکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ